بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عزیز طلبہ اور دوستوں عزیز طلبہ اور دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ خبر تفسرہ ریپورٹ فیچر کولن میں کیا فرق ہے یہ ہم کس طرح بیان کرتے ہیں کس طرح لکھتے ہیں ساتھ ساتھ میں ہم خبر کی ڈرامائی انداز کو کس طرح بیان کرتے ہیں یہ بھی آپ کو بتائیں گے آج کی ویڈیو میں لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے خبر کے مطالق یہ خبر یہ ہے کہ دن دہارے دکاندار کو لوٹ لیا گیا پولیس کی موجودگی میں داکازنی کی واردات اور ملزم فراغ ہو گیا یہ ایک خبر ہے تو اس کو ہم کس طرح بیان کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں شہر کا نام جہاں سے یہ خبر ہو فور ایزمپل مثال کے توپل میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج لاہور یا اسلامباد بشاور کراچی جہاں سے بھی آپ کا شہر ہو فور ایزمپل میں بیان کروں گا کہ اسلامباد اسلامباد تاریخ کیا ہے آج تین اکتوبر کون خبر دے رہا ہے اس کا ہم بتائیں گے کہ بائی لائن ہے اس کا نام لکھا ہوتا ہے یا تفسرہ خبر نگار ہے نامہ نگار ہے ریپورٹر ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ریپورٹر آج ریگر سنیما کے پاس انہوں کی دکان پر ایک شخص نے اس طول دکھا کر تین ہزار روپے چھین لیے اور فراغ ہو گیا پولیس والے موں دیکھتے رہ گئے یہ ایک خبر ہے اس کو ہم مختلف انداز میں بیان کرتے ہیں جب خبر کی تفصیل بتاتے ہیں تو ہم اس طرح بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کے بیانات کے مطابق آج صبح جارہ بجی مال روڈ پر ریگر سنیما کے پاس انہوں کی ایک دکان احسن برادرز کے مالک کو ایک گاٹ میں پسٹول دکھا کر تین ہزار روپے سے محبوب کر دیا وہ چند انہ کے خریدنے کے بہانے وہاں آیا تھا اور اس نے ایک سو روپے کا نور دیا اور جب دکاندار پیسے واپس دے رہا تھا تو اس نے پسٹول لکھا کر تمام دن کی کمائی چھین گی سامنے ریگر چوتھ میں دو پولیس والے بھی موجود تھے ملزم تیزی سے باہر نکلا اور موٹر سیکل پر سوار ہو کر فرار ہو گیا لوگوں کے شور مچانے پر پولیس والے اس طرح متوجی ہوئے لیکن اتنی دیر میں ملزم غائب ہو چکا تھا پولیس نے ریپورٹ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے یہ ایک خبر ہے جس کے مطالق میں نے آپ کو بتایا اس میں اگر ہم تفسیرہ اس پر اس خبر پر اگر تفسیرہ در ہے ٹھیک ہے تو وہ کیا ہوگا تفسیرہ اس پر کس طرح کیا جاتا ہے تفسیرہ ہمیشہ کسی بھی جو خبر ہے اس پر تفسیرہ کیا جاتا ہے وہ نیوز فرم میں بھی وہ ریپورٹ کی شکل میں بھی وہ تفسیرہ کیا جاتا ہے تو ہم اس طرح اس کو بیان کریں گے کہ لاہور کی معروف ترین شہرہ پر اینکو کی ایک دکان میں دن دہارے داکزنی کی واردات ساندار کو تین ہزار روپے سے محروم کر دیا اس خبر کا افسوسناک پہلو یہ ہے کہ یہ واردات اس وقت ہوئی جب پاس ہی پولیس والے بھی موجود تھے ان کے سامنے ہی ملزم مٹسیکل پر بیٹھ کر فرار ہو گیا پولیس نے حضب معمول غیر مستعیدی سے کام لیا اور ملزم کو نکل جانے کا موقع فرہم کیا اگرچہ اس واقعے کی ریپورٹ تانے میں درچ ہو چکی ہے لیکن اب پولیس کو تفتیش کرنا بے مانی ہے دن دہارے داکزنی کے واقعات روزمرا کا معمول بنتے جا رہے ہیں جانے کے خوف سے انموماً ملزموں کا سامنا نہیں کرتے اور جب واردات ہو چکی ہے تو وہ جائے واردات پر پہنچتے ہیں عوام اس صورتحال سے بہت نالا ہو چکے ہیں اگر جتی ہی ایسی وارداتوں کے ردام نہ کی گئی تو اس کے سنگین نتائش نکلیں گے مقام کو اس بات پر خاطر بات اوجود دینی چاہیے اس پر ہم نے یہ تفسرات کیا ہے آپ کو اندازہ ہوا کہ اس میں ہم نے اپنی تفسرے میں ہم نے اپنی آراء استعمال کرتے ہیں اس میں صرف ہم خبر بیان نہیں کرتے خبر میں صرف ہم وہ واقعہ جو ہوا ہوتا ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا یہ واقعہ ہے اور اس کی تفصیل آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ کہاں پر ہوا ہے وہاں پر کون سے پولیس تانا تھا یا نہیں تھا پولیس والے کڑے تھے یا نہیں تھے قریب میں کیا کیا تھا جو مشہور جگہ تھی اس کے مطالق توڑا سا بیگراؤنڈ دیکھے بیگراؤنڈ سے مراد یہ ہے کہ جو وہاں کی مشہور چیزیں ہیں تاکہ جو پڑھنے والا کسی دوسرے شہر میں بھی وہ تو اس کو اندازہ ہوا وہ کہ اگر لاہور میں یہ واقعہ ہوا ہے تو لاہور کے کس جگہ پہ یہ واقعہ ہوا ہے پھر تفسیر میں ہم اپنی سوچ اپنی جو ہماری رائے ہوتی ہیں وہ بھی شامل کرتے ہیں اس طرح ہم فیچر میں بھی کرتے ہیں فیچر میں جو ہے وہ وہ ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کو ہم توڑا سا دوسرے شکل میں بیان کرتے ہیں دلچسپی کے انداز میں اس کے مختلف انداز ہوتے ہیں فیچر اغبارات میگیزین کا بہت اہم ایک جز ہے ایک انصر ہے جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے بغیر اغبارات یا میگیزین کا جو جو ایک کولٹی ہوتی ہے اچھے اغبارات کی اگر اس میں فیچر شامل نہ ہو تو وہ صحیح نہیں ہے آج کے اگر میں آپ کو بتاؤں ایک حبر کہ ایک تقریب ہوئی ہے کلوینچن سنٹر میں جس میں تلوباگ کو ڈگریہ دی گئی ہے گورنر پنجاب نے ان کو ڈگریہ دی ہے تو اس کو ہم کس طرح بیان کریں گے آج کی تقریب سے احمد کے والد کے آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی شاید آج ان کے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کا وقت آ چکا ہے جب ان کا بیٹا احمد بھی ایک آلہ افسر بنے گا احمد انجنئر کی ڈگری گورنر پنجاب سے اصول کرتے ہوئے والد کو اپنے بیٹے پر فخر محسوس ہونے لگا کہ میرا بیٹا بھی اب ملک کی تقدیر بدلنے میں دن رات محنت کر کے ملک و قوم کا نام روشن کرے گا آج کی کنوکیشن یہ کی تقریب انجنئر انیورسٹی کی کنوکیشن سٹر میں صرف احمد کے والد کے لیے پرمسرط اور پرجوش نہیں تھی بلکہ آج ہر ماں باپ کے لئے یہ تقریب احمد جس میں گورنر پنجاب چودری محمد سرمت طلب گولڈ میڈل اور انتیازی اثنات دے رہے تھے یہ فیچر کا ایک انداز ہے اس کو آپ مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں پھر اصل خبر کی طرف آتے ہیں کہ اس تقریب میں کیا ہوا ملنر دیئے گے کہ سارا اس فیچر میں ہم بیان کرتے ہیں یہ فیچر کے مطالق تا اب ہم بات کریں گے کولنگ کے مطالق کہ کولنگ میں ہم کیا کرتے ہیں کولنگ کے مطالق ایک تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کولنگ ایک مخصوص نام سے چپتا ہے بارات میں آپ کے اپنے نام سے پھر اس آپ چھاپتے ہیں اور اس کا ایک نام آپ دیتے ہیں فور اگزمپل میں اپنے کولنگ جو ہے وہ آغاز کے نام سے رکھتا ہوں تو آغاز میرا کولنگ کا نام ہے جس میں ایک لوگو بنا ہوتا ہے اور تصویر لگی ہوتی ہے یہ ایک لوگو اور کولنگ کا نام یہ ایک کولنگ کے حوالے سے ضروری ہے کولنگ میں آپ کی اپنی عراق ہوتی ہے موسٹلی جو کولنگسٹ ہوتے ہیں وہ ان کی اپنی عراق پر مشتمل کولنگ ہوتے ہیں کولنگ کی مختلف اقسام ہے زیادہ تر لوگ کرنٹ خیر پر کولنگ لکھتے ہیں یعنی موجودہ جو صورتحال ہیں سیاسی کولنگ ہوتے ہیں تاریخی ہسٹری کے حوالے سے کولنگ ہوتے ہیں انجینئرنگ یا لوگ کے حوالے سے جو تعلیم کے حوالے سے وہ بھی کولنگ ہوتے ہیں معاشرے کے حوالے سے مختلف کولنگ لوگ چاپتے ہیں کولنگ میں ہم ایک موضوع پہ بات نہیں کرتے کولنگ میں ہم دو تین موضوعات پر مختلف اپنی عرام بھی دیتے ہیں بیان بھی کرتے ہیں کہ یہ ایک واقعہ ہے تو اس میں کیا ہوا ہے ہم واقعہ کی تفصیل نہیں نکتے زیادہ تر اپنی عرام زیادہ اس میں بیان کرتے ہیں حکومت کو حکومت پر تنقید بھی کرتے ہیں مختلف کولنگ عبارات میں آپ دیکھتے ہوں گے چھپتے ہیں اس طرح کولنگ کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے عبارات میں کوئی بھی اخوار کولنگ کے بغیر ادھورہ ہے یا کولنگ کا پیچ ہے ایڈیٹوریل پیچ سے کہتے ہیں اچھا ایڈیٹوریل اور کولنگ میں بھی فرق ہے اور آرٹیکل اور کولنگ میں بھی فرق ہے آج تو میں صرف آپ کو کولنگ کے مطالق بتاؤں گا پھر آرٹیکل کے بھی مطالق میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ آرٹیکل جو ہے وہ کیا ہے لیکن آج کولنگ کے حوالے سے آپ اتنا آپ یاد رکھے کہ کولنگ کے لیے ایک تو آپ کے پاس علم ہونا ضروری ہے یعنی آپ جب کوئی بات کرتے ہیں تو وہ علم کے بیس پہ ہو اور اس پہ آپ جو تین چیزیں شامل کر سکتے ہیں اس طرح ہم کولنگ کی اپنی عرام پر مجتمل کولنگ جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں لیکن بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ادارے بھی آپ کو کہتا ہے کہ یہ ادارے کی پولیسی کے مطابق آپ کو کہتا ہے کہ اس طرح آپ کولنگ لگے حالانکہ زیادہ تر جو اگوارات میں اوپر کا یا سائٹ پہ ایک دو تین خبروں پر اگوار کا ایڈیٹوریل پیج اس کو کہا جاتا ہے تو اس میں کولنگ لگے ہوتے ہیں اور جو ایڈیٹوریل ہے وہ بھی ہے تو اس میں کوئی بھی خبر کوئی بھی واقعے کو بیان کرتے ہوئی اگوار جو ہے وہ اپنی ارہا دیتا ہے تجاویز بھی دیتا ہے اداروں کے لیے حکومت کے لیے وہ مختلف اپنی جو ذہن ہے اس کے مطابق وہ بات بیان کرتا ہے تاکہ حکومت اس سے فائدہ اٹھائے لیکن کولنگ جو ہے وہ بعض اوقات ادارے جانب سے کولنگ کو کہا جاتا ہے جو ان کے خاص لوگ ہوتے ہیں کہ آپ اس طرح لکھیں تو عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو ان کے اپنی رائے ہے کیونکہ کولنگ میں تو ہم کہتے ہیں کولنگ کی تعریف یہ ہے کہ اس میں آپ کی اپنی آرہ شامل ہوتی ہے لیکن بعض اوقات جو ادارے ہوتے ہیں مختلف امارات خاص کر بڑے ادارے تو اپنی کولنگ اس سے اپنے لئے کولنگ بھی لکھواتے ہیں وہ کہتے لیکن وہ ان کی اپنی آرہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ان کی اپنی آرہ ہے اس طرح میں آپ بتاؤں گا کہ اگر ہم ڈرامائی انداز میں ایک خبر کو بیان کرتے ہیں تو وہ کس طرح بیان کرتے ہیں پانچ نمبر پر ہم ایک ڈرامائی انداز جس طرح میں نے آپ افسوسناک خبر ہے ایک آدمی دوسری کو کہتا ہے کیا بتائیں بڑی افسوسناک خبر ہے کیا ہوا کس طرح کہوں کہ چودری لٹ گیا کیسے لٹ گیا کیسے لٹ گیا کس نے لوٹا ہے اس کو اہ بیچارے دن دہارے ایک گاگ کے ہاتھوں لٹ گیا وہ تو اسے باقی رقم دے رہا بیٹا اور اپنے تین ہزار سے ہاتھ دو بیٹا خدا غرت کرے اس لٹیرے کو تفصیل تو بتاؤ اس طرح ہم ڈرام آئی انداز میں کسی بھی خبر کو بیان کرتے ہیں یہ ایک مختلف جو ہے انداز بیاب ہوتے ہیں کسی بھی خبر کو بیان کرنے کے لئے ڈرام آئی انداز میں جب ہم ڈرام آئی بات کرتے ہیں ڈرام آئی بات آئی تو اس میں ہم اس طرح بیان کرتے ہیں تو یہ مختلف انداز بیان تھی جو میں نے آج آپ کو بتائی لیکن میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلو کہ اگر ہم آئی 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 میں کیا فرق ہے آرٹیکل اور کولم میں یہ فرق ہے کہ آرٹیکل میں ہم صرف ایک موضوع بھی لکھتے ہیں وہ سیاسی ایشو ہو یا وہ تعلیمی ایشو ہو کوئی بھی ایشو ہو لیکن اس کے مطالق ہی ہم بات کرتے ہیں جبکہ کولم میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں ہم ایک ایشو پہ بات نہیں کر یہ کولم کے لئے ضرور نہیں ہے کہ آپ صرف ایک ہی خبر کو ایک ہی واقعے پر اپنا تفسرہ کریں کولم میں ایک ہی کولم میں آپ دو تین خبریں بھی شامل کر سکتے ہیں ایک پر بھی کر سکتے ہیں دو پر اور آپ کو تاریخ سے اور جو حقائق ہے اس سے بھی اگاہ کرتے ہیں یہ ایک ہمارے اخبار میں بڑی افسوسناک ایک بہلو ہے کہ بہت کم لوگوں کو اس کا پتہ ہے کہ کولم اور آرٹیکل میں فرق کیا ہے ہم کولم اور آرٹیکل کو ایک ہی سمجھتے ہیں اور لوگ یہ سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی نئی ویڈیو بھی آتی رہے مختلف موضوعات پر ہم جو آپ کو ویڈیو دیتے ہیں آپ کے علم میں اضافہ ہوگا امید ہے کہ انشاءاللہ ہم آنے والے جو لیچر ہوں گے اس میں آپ مزید میڈیا کے مطالق آپ کو اگاہ کرتے رہیں گے مجھے دے اجازت اللہ نبیہ با موسیقی